جی خواتین و عزرات ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان پاکستان کی خصوصی سہری نشریات میں میں ہوں آپ کی میز بان سندس جمیل اور میز ساتھ موجود ہے ویسے یاسر قریشی مجھے پہلے کہنا چاہیے تھا سبحان اللہ پھر مجھے اپنا نام لینا چاہیے تھا لیکن جزاک اللہ یہ غلطی سی ہو گئی جزاک اللہ لیکن کچھ نہیں ہوتا کبھی ایسی غلطیاں ہونی چاہیے پھر تب ہی آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں خواتین و عزرات اسی طرح ہستے مسکراتے ہوئے دیکھیں کہ آج اب انشاءاللہ اللہ ہم بیسوان روزہ رکھنے جا رہے ہیں اور یہ وقت جو ہے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا ہو سکے اس وقت کو اچھے لمحات کے ذریعے جو ہے اپنوں کے ساتھ گزاریں اور پھر جب اچھے لمحات کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے حرف و حکمت کا اس پہ حکمت کی بات کی جاتی ہے وہ تمام باتیں جو روز مرہ کے معاملات کو اس امدگی کے ساتھ بیان کرنا کہ کوئی ایک مورل آف دو سٹوری سمجھ کے عمل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر کریں خواتین و عزرات ظاہر ہے اس ٹرانسمیشن میں مختلف سیگمنٹ ترتیب دیئے گئے ہیں اور تمام کے تمام سیگمنٹ میں بڑی محنت کی جاتی ہے بہت ساری ذمہ داریاں سندس نے بھی ماشاءاللہ سنبھالی ہوئی ہیں اور بڑی محنت ہو رہی ہے سارے سیگمنٹ پر تو یہ کہنا کہ کون سا سیگمنٹ کس سیگمنٹ سے بہتر ہے یہ بڑا مشکل ہے لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ سیگمنٹ کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز اس سیگمنٹ سے ہوتا ہے تو یہ سیگمنٹ ہماری ٹرانسمیشن کی بنیاد رکھتا ہے اور جو انرجی جو ہمیں گفتگو کا آغاز یہاں سے اس سیگمنٹ میں ہوتا ہے وہ پھر ہم پوری ٹرانسمیشن میں کیری فورڈ کرتے ہیں تو اس لیے بھی ہمارے ان دو میزبان سلیش مہمان شخصیات کا ہم بہت شکر گزار ہیں خواتین وزارت ہرف و حکمت کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ٹرانسمیشن کا نور پرائیڈ آف افرمنس جناب نور محمد جرال صاحب سر خوش آمدید آپ کو السلام علیکم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز شخصیت آپ کی باتوں کا فیض ہم بھی سمیٹ رہے ہیں دیکھنے والے بھی سمیٹ رہے ہیں صوفی ہیں درویش ہیں جناب صاحب زادہ محمد آسم مہاروی چشتی صاحب السلام علیکم اور خوش آمدید آپ کی محبتوں کا سلسلہ اب شروع ہوتا ہے تو آغاز کہاں سے کیجئے بہت شکریہ کہانی میرے اپنے دور کی ہے اور شاید میری اپنی ہے اچھا اس لیے کہ آپ سارے میرے اپنے ہیں تو میں اپنی بات سے شروع کرتا ہوں تاکہ میرے اپنے بھیو سن لیں ایک بہت خوبصورت نئی تعمیر شدہ آبادی کی سڑک بڑی کشادہ پھول لگے ہوئے اور لائٹ پولز خوبصورتی دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں بھی جائیں تو چلتے چلتے گاڑی ایک ایسے موڈ پہ پہنچی جہاں سیدھی سڑک کہیں لمبے اس کی طرف نکلتی تھی تو میں نے لائٹ پولز پہ جب غور کیا تو وہاں پہ اللہ رب العزت کے نام بڑی جلی گلم سے لکھے ہوئے آویزاں تھے ایک کے بعد دوسرا آتا تو ایک نیا نام پہ تیسرا آتا ایک سلسلہ چل رہا تھا اور میں اس بات پہ خوش تھا کہ ہماری سوچیں ہماری فکر کس قدر مصبت معاملات پہ آگئی ہے کہ ہم نے اللہ کے اس مبارک نام کو اور ان اسمائے حسنہ کو ہم نے لکھ کے لگا دیا ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں لیکن تھوڑا سا آگے جب گاڑی بڑی تو آستا آستا رش بڑھتا گیا مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہاں کچھ دور جا کے کہیں کوئی بلوکج ہے کوئی ایسا حادثہ ہو گزرا ہے جہاں پہ ٹرافک رک گئی ہے رنگ کی ٹرافک اور گاڑی میں میں بھی ظاہرہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں گتھم گتھا تھے اور ایک نے کوئی راڈ اٹھا رکھا تھا اور دوسرے کے سر سے ایک خون کا فوارہ بہ رہا تھا مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ دیکھ کے کہ یہ کیوں شاید ایک موٹر بائک والا تھا اور ایک گاڑی والا تھا وہ ٹرن کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سے سبقت لے جانے میں ٹکرا گئے اور دونوں پھر آپس میں اپنی طاقت آزمانہ شروع ہو گئے تو میں میرے ذہن میں صحیح یہ بات آئی کہ میں اس کریم کے نام وہاں سے پڑھتا آ رہا ہوں اور پڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کتنے اچھے ہو گئے ہیں ہم نے اپنے مالک کے نام عویزہ کر دیئے لیکن اس لنمہ مجھے محسوس ہوا یہ صرف لائٹ پول پہ ہیں یہ صرف اس کھمبے کے اوپر ہیں اگر دل میں اترے ہوتے تو ہم گتھم گتھا نہ ہوتے کیونکہ جس نام کے نیچے یہ لڑائی ہو رہی تھی اس کے اوپر بڑے خوبصورتی سے لکھا ہوا تھا الرحیم اللہ حب میرے دل میں جیسے کسی نے ہاتھ ڈالا ہو ظاہر ہے میں بھی ایک بے ترتیب سا فقیر ہوں لیکن مجھے اس کھمبے نے اس لائٹ پول نے جیسے مجھ سے سوال کیا ہو مجھ پہ لٹکانے سے بہتر نہیں ہے اسے دل میں اتارا جائے میں تو لوہے کا بنا ہوا ہوں مجھے تو کسی انسان نے یہاں پہ استعدہ کیا ہے یا آویزہ بھی لیکن اللہ کے نام تو تمہارے لیے بنے ہیں اس لیے کہ تمہارے اندر دل ہے اور اس دل میں ایک دھڑکتا ہوا احساس ہے جو اوپر اس خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اپنے قریب سمجھتا ہے نَحَنُوَاقْرَبُواْ لَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ کی بات قرآن سے پڑھ کے تم سمجھتے ہو کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمارا مالک ہمیں دیکھتا ہے تو پھر گتم گتہ ہوتے وقت الرحیم کی طرف ہمارا خیال کیوں نہ گیا اس شرمدگی سے میں آگے تو سندس پڑھا لیکن سارا دن میں سوچتا رہا یہاں سے ڈاکٹر انجینئر آلم پٹواری مزدور ٹیچر ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہاں سے گزرتے ہوں گے کیا یہاں سے جاتے ہوئے اس لائٹ پول کا میسج سنتے ہوئے جاتے ہوں گے اور جب اپنے دفتر یا اپنے گھر کی طرف جاتے ہوں گے تو یہ احساس دل میں ہوگا کہ وہ خود بھی کہتا ہے نا کہ دل ہجرہ رب سچے دا اتھے پا فقیرہ چاہتی ہو نا کر منتا خاج خزر دیا اور تیرے اندر آب حیاتی ہو عشق دا دیوہ بال ہنیرے مت لبی وسط کھڑاتی ہو مرن تو پہلوں مر گئے باہو جن حق دی رمز پشاتی ہو کس طرح پہچان ہے یہ حق کی رمز کس طرح دل میں اتارے یہ سارا کچھ وہ سراج اور انگبادی کا ایک شیر ہے نا سہیں کہ وہ عجب گھڑی تھی میں جس گھڑی لیا درس نسخہ اے عشق کا وہ عجب گھڑی تھی میں جس گھڑی لیا درس نسخہ اے عشق کا کہ کتاب اکل کی تاک پر جن دھری تھی تیوں دھری رہی واہ 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 میں آپ یاسر تو میں جو اپنے اندر کا خالی پن اس مادے سے ختم کرنا چاہتا ہوں آپ سب صاحب اکل ہیں سائنس تو آپ نہیں پڑی ہے آپ مجھے بتائیں کہ کوئی خالی چیز آپ کا خالی پن دور کر سکتی ہے اللہ اکبر کتا نہیں really the matter the atom is 99.9% empty تو کیسے جو ہے یہ اندر کا خالی پن دور ہو آپ کا خالی پن جو ہے نہ سہیں وہ ماں سواء اس بھرے ہوئے اس مکمل اس ٹھوس السمد کے اس کے قریب ہونے کے اور یقین مانے کہ کوئی سا بھی مادہ کوئی سی بھی material acquisition آپ کے اندر کے اس خالی پن کو بھرے گی نہیں آپ اس کے پرسو میں اس کے پیچھے چلتے چلتے ماں سوا تھکنے کے اور کچھ نہیں کرتے خدا آپ کے پاس لاکھوں طریقوں سے آتا ہے آپ اپنے طریقے سے انتظار کرتے رہتے ہیں اور خدا کو آپ کے طریقے سے تھوڑی کوئی لین دینا ہے وہ اپنے طریقے سے آتا ہے اور آپ اپنے طریقے سے انتظار کرتے ہیں اور آپ محروم رہ جاتے ہیں یہ خدا کو جو ڈھونڈا ہے نا سہیں یہ اور کچھ بھی نہیں ہے بس اپنے دل سے جڑنا ہے آپ اسے دوریوں میں ڈھونڈتے ہیں اور وہ قربتوں میں چھپا ہوا ہے ایک تو سائٹ سے اجل ہونا ہے نا سنگھ کہ دور ہے پھر جیسے آپ فرما رہے تھے کہ وہ تو شارگ سے بھی قریب کوئی قربت ہے وہ تو قربتوں میں جو ہے وہ چھپا بیٹھا ہے اور اتنا قریب ہے کہ میری مسکراہتوں کے پیچھے چھپی جو میرے درد اور میرے زخم ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے وہ وہ ذات ہے کہ جس کی محبت کا بے کران سمندر سمندروں کی گہرائیوں کو شرمندہ کرتا ہے سبحان اللہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ میں باوجود مجسم غلازت ہونے کے گناہوں کا بھرا ہونے کے جب اس کے دروازے پر جاتا ہوں توبہ کرتا ہوں تو وہ مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے سبحان اللہ خدا کا تجربہ آپ کو اپنی ذات میں ہوتا ہے بے شک وہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ پول کے اوپر جو ہے وہ اللہ سہین کا نام لکھا ہوا ہے لیکن وہ تو یہ ہے اکل کی کتاب ہے اکل کی کتاب ہے تاک پہ دھری ہوئی ہے عشق کی بات تھوڑی ہے یہ خلیفت اللہ فی الارد ہے نا یہ اس کو تو اسما کا کلی علم دیا گیا ہے مجھے اب مزید کیا علم لینا ہے مجھے تو اس کو بیدار کرنا ہے اپنے اندر جو ہے ان صفات کو بیدار کرنا ہے آپ رحمان اور رحم کے اوپر لاکھوں کتابیں پڑھ لیں لیکچر سن لیں ویڈیوز جو ہے وہ مرسی کی دیکھ لیں لیکن جب تک آپ کے اندر سے رحم بیدار نہیں ہوگا آپ رحم کریں گے نہیں تو یہ جو صفات ہیں اس کا تجربہ انسان خود کرتا ہے یہ آپ اپنے اندر چینلائز کرتے ہیں تو وہ رحمان کی صفت اس کی تجلی جب آپ کے جسم سے آپ کے قلب سے خود آپ کی ذات سے منقص ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے تجربہ کرنا البصیر جو ہے وہ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں خدا کا تجربہ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا خدا کا تجربہ یہ جو میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یہ ٹیلی وی سکرین کے اوپر پتہ نہیں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے کیا یہ البصیر کی صفت جو ہے اس کا ایک معمولی سا 3D سا ورین نہیں ہے کیا اس کا تجربہ نہیں ہے یہ میں اور آپ جو ایک دوسرے کو سن رہے ہیں کیا یہ السمی کی اس صفت کا ایک معمولی سا تجربہ نہیں ہے کیا جب آپ پھول کی پنکھڑی کو چھوٹے ہیں پانی کے جھرنے کی لطافت کو سنتے ہیں یا ہوا جو ہے آپ کے جسم میں سنسنی سے دوڑا دیتی ہے تو کیا یہ اللطیف کا تجربہ نہیں ہے ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا تو سائن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہونے کو ماننا اور اللہ کے ایک ہونے کو ماننا تو پھر کافی ننہ ہوا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہم for granted لینا شروع کر دیتے یہ اوپر آپ کی زندگی آپ کا دین ہوتا ہے آپ کی زندگی جس مرکز کے اوپر کھڑی ہے وہ آپ کا دین ہے دوسرا آپ کا دعویٰ ہے اپنے عقیدے کے متعلق وہ آپ کا دعویٰ وہ جب تک ریفلیکٹ نہیں ہوتا آپ کی زندگی میں سے تب تک وہ آپ کا دین نہیں بنتا درست دین کے لیے یہ کہنے والی بات نہیں ہے یہ کرنے والا کام سننے والی کہنے والی بات تھوڑی ہے مجھے مولانا روم پھر یاد آگئے وہ جب بندہ دل میں اتارتا ہے اپنے مالک کو تو وہ کہتا الو جی میری اور تیری دوستی ہو گئی اب جو تو کہے میری بات ہوگی اور جو میں کہوں گا تیری بات ہوگی ملانا روم کہتے ہیں گفتا اے او گفتا اے اللہ بھوڑ میرے دوست کا کہا ہوا میرے رب کا کہا گفتا اے او گفتا اے اللہ بھوڑ گرچے از حلکوم عبداللہ بھوڑ حالانکہ وہ بات اللہ کے بندے کے حلق سے نکر رہی لیکن ایک ہو گیا نا دل میں اتران بہت 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 بہت